آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں کہانی امریکہ کے ایک ہسپیٹل میں پڑے ہوئے ایک مریض کی ہے جو پچھلے دو سالوں سے اس ہسپیٹل میں موجود ہے جب اس کو لے جایا گیا فیملی والے لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا ہارٹ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے اور عمر کے اس حصے میں خاصا مشکل ہے کہ یہ ریکاور کر پائے خیر بچوں نے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ والدین زندہ رہیں ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رہے اللہ پاک تمام بچوں کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ قائم رکھیں بچوں نے کوشش کی تو ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے وہ وینٹ پہ ڈال دیا میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھائے جائے تاکہ عام آدمی بھی عام سامعین بھی اس کو سمجھ سکیں بچوں نے جب زور دیا تو ڈاکٹرز نے پیشنٹ کو وینٹ پہ ڈال دیا وینٹی لیٹر پہ ڈال دیا جہاں پہ مصنوعی اکسیجن دے کہ کسی مریض کو زندہ رکھا جاتا ہے اب جب وینٹ پہ ڈال دیا تو کچھ تقریباً دو سال گزر گئے اس سارے سلسلے کو اور بچے جو تھے وہ یہ نہیں جاتے تھے کہ ان کا والد ان کے ہاتھ سے چلا جائے ان کے پاس سے چلا جائے سو بل آخر تھک آر کے بیٹے جو تھے وہ تو مان گئے لیکن ایک بیٹی جو تھی وہ بزد رہی کہ نہیں میرے باپ کو وینٹ سے مت اتاریے ورنہ وہ ختم ہو جائے گا دوستو ڈاکٹرز نے بڑا کہا کہ بھائی یہ تو آر ایڈی ختم ہے اب آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور خود کو بھی آپ لوگوں نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے ایسا نہ کریں لیکن وہ بیٹی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں تھی سو دو سال تک یہ ڈاکٹرز جو ہیں تگو دو میں لگے رہے اس کو منانے میں لگے رہے اور دو سال کے بعد بل آخر بیٹی نے بھی اور بیٹوں نے بھی مل جل کر اس بات کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ہمارے باپ کو آپ وینٹی لیٹر سے اتار دیں وینٹی لیٹر اور وینٹ پر اس وقت دالا جاتا ہے پیشنٹ کو کہ جب اس کا ہارٹ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے اور مصنوعی سانس کے اکسیجن دے کے مصنوعی طریقے سے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا ہارٹ جو ہے وہ کم بیک کرے اور پھر وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے دوستو اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ کسی بھی طرح سے پاکستان ہر حوالے سے چاہے آپ اس کی معیشت لے لیں چاہے آپ اس کی سیاست لے لیں چاہے آپ اس کی اقتصادی حالت لے لیں چاہے آپ اس کی معاشرتی حالت لے لیں ہر حوالے سے پاکستان اس وقت وینٹی لیٹر پہ ہے اور یہ دس اپریل دوہزار بائیس کو چند نالائک ڈاکٹروں نے چند نا اہل ڈاکٹروں نے مل جل کر اس کی باڈی کو آپریشن کیا مان لیں کچھ دیر کے لیے کہ پاکستان ایک جسم ہے اور دس اپریل دوہزار بائیس کو چند نالائکوں نے مل کر اس کا ہارٹ نکال لیا اور اس کو وینٹ پہ لے جا کے ڈال دیا دوستو یہ وہ وقت ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور آج پچھلے یعنی ڈیڑھ سال تقریباً ہونے کو ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی سیچوئیشن میں کہ جب باڈی کے اندر بلڈ کو پمپ کرنے والا ہارٹ نہیں ہم رکھیں گے اس وقت تک یہ باڈی سروائیو نہیں کر سکتی اب اس وینٹ پہ اس وینٹی لیٹر پہ کتنے عرصے تک آپ دو سال اس کو اس مریض نے دو سال گزارے چلیں اس کا ہارٹ نہیں کام کرتا تھا وہ تو نیچرل معاملہ تھا لیکن وہاں ایکسپیرمنٹ ایسا کیا گیا کہ زندہ انسان چلتا پھرتا انسان ایک اچھا کھاتا پیتا ہٹا کٹا انسان جو ہے اسے لٹا کر اس کا دل نکال کے اس کو وینٹ پہ لے جا کے ڈال دیا گیا اور اب ایکسپیرمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ بغیر ہارٹ کے اس کو مصنوعی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھا جائیں اور پھر یہ بھی امیجن کیا جا رہا ہے کہ اس مصنوعی اکسیجن کے تھرو اس وینٹ پہ وہ چلے گا بھی پھرے گا بھی اور دوڑے گا بھی افسوس صد افسوس ان ایکسپیرمنٹ کرنے والوں پہ کہ جو پاکستان کو وینٹ مصنوعی سانس جو ہے یا مصنوعی اکسیجن کے تحت یا وینٹ پہ زیادہ دیر آپ اس کو نہیں رکھ سکتے بلاخر آپ کو دل جو ہے وہ دوبارہ باڈی کے اندر انسرٹ کرنا پڑے گا ڈالنا پڑے گا اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھنا پڑے گا تو پھر یہ جو ہے وہ باڈی دوبارہ سے سروائی کر سکے گی یہ چلے گی بھی دوڑے گی بھی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو یہ پوری دنیا میں اپنا لوہہ منوائے گی دوستو جن لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے ان کو بھولنا نہیں ہے اور جن لوگوں نے پاکستان کو وینٹ تک لے کے گئے ہیں جو لوگ ان کو بھی کبھی نہیں بھولنا تاریخ یاد رکھیے گا وہ والی تاریخ کبھی نہ یاد رکھیے گا کہ جو مورخ لکھتے آئے ہیں اور نائنٹین فورڈی سیون سے ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو گیا وہ کام ایسے ہو گیا ایسے سوہانے خواب ایسی سوہانی داستان جس میں کہیں پہ رومنٹک ٹچ بھی ہے کہیں پہ جو ہے وہ جنگ بھی ہے کہیں پہ جو ہے وہ آپ کو لیلہاتے جو ہے وہ کھیت بھی نظر آئیں گے اور کہیں پہ پہاڑ بھی اور سبزہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور کہیں پہ آپ کو جہاز کریش کرتا ہوا بھی نظر آئے گا یہ ساری داستانیں ہمیں سنائی گئی ہیں وہ داستانوں والی تاریخ کبھی نہیں یاد رکھنی اپنے بچوں کو بھی بتا کے جانا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو ونٹ پہ ڈالا گیا اور پھر ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا تھا کہ بغیر دل کے اسے مسنوئی اکسیجن دے کہ مسنوئی طریقے سے زندہ رکھا جائے اور پھر یہ بھی امیجن کیا جا رہا تھا کہ اس مسنوئی اکسیجن کے تحت وہ چلے گا دوڑے گا بھی اور بھاگے گا بھی اور ڈالر بھی نیچے آئے گا معیشت اوپر چلی جائے گی اور ہم بس یہ بھی کر دیں گے اور وہ بھی کر دیں گے یہ سارے نعرے یاد رکھئے گا فیمن اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا